آڈیو لیک سکینڈل میں اختلافات کی خبریں بے بنیاد قرار گورنر اور وزیراعلا پنجاب کا باہمی دوستان اتعلقات کا اقرار چادری سرور کہتے ہیں میرے اور وزیراعلا کے درمیان رتی بھر بھی اختلافات نہیں ہم ایک پیچ پر ہیں اور عمران خان کی ٹیم بند کر کام کر رہے ہیں عثمان بزدار بولے گورنر پنجاب چادری سرور میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں ہم سب ایک خاندان کی طرح اور متحد ہیں سینٹ کی دون نشستوں پر الیکشن کے لیے میدان کل سجے گا پولنگ پنجاب اسمبلی میں ہوگی تحریک انصاف کے ولید اقبال کا نون لی کے ساؤدھ مجید سے مقابلہ خواتین کی نشست پر سی می ایز دی اور نون لی کی سائرہ افضل تارت آمنے سامنے سیاسی جوڑ توڑ آخری مراحل میں نون لیگ اور پی ٹی آئے فیاض اپنے سر جوڑ لیے فیاض دل حسن چوہان کی توپوں کا روخ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف ڈکشنری میں کرپشن لکھیں تو آسف زرداری کا نام آئے گا اکامہ کی چھتری تلے منی لانڈرنگ کی جاتی رہی سبائی وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس نون لیگ کے مشاہد اللہ پھپے کٹنی قرار مناظرے کا چیلنج بھی دے دیا فیاض دل حسن چوہان کے بیان پر پیپلز پارٹی رہنما برہم حسن مرتضیٰ کہتے ہیں پی ٹی آئے نے غیر اخلاقی زبان بند نہ کی تو کچھا چٹھا کھول دیں گے بے نامی اولاد سے لے کر احام خان کے کتاب کے کس سے عوام کے سامنے لائیں گے وزراء حکومت کی کشتی میں سراخ کر رہی ہے خیبر پی کی کے انجینئرز کی طرز پر تنخواہیں دو ڈاکٹرز اور ٹیچرز کے بعد اب انجینئرز بھی سرکھوں پر نکل آئے میکمہ انہار کے دفتر سے چیرنگ کراس تک ریلی پنجاب اسیمبلی کے سامنے دھرنا نار بازی ٹیکنیکل الالاؤنس تینے کا مطالبہ مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر کلم چھوڑ ہر طالب کی دھمکی شاہین ائرلائن کے ملازمین تنخواہوں کی ادھم ادائیگی پر صراف احتجاج پائلٹس ائر ہوسٹرز اور کیبن فریو سمیت دیگر عملے کا پریس کلپ کے سامنے مظاہرہ ملازمین کو ان کا حق دلوانے کے لیے چیف سٹسس سو موٹو ایکشن نے تنخواہیں نہ ملنے سے گھر کے چولے تھنڈے پڑ چکے ہیں کیپٹن نمان سمیت دیگر افسرانگ کی پریس کانفرنس چراغ تلے اندھیرہ دن دہاڑے لہور پولیس کے سربراہ کے دفتر کے سامنے ڈکیتی کی بڑی واردار موٹو سائیکل سوار گن پوائنٹ پر منی چینجر سے دیر کروڑ روپے لوٹ کر پرار ملزمان نے چوکی کے نیچے پائرنگ کر کے گھاڑی رکھوائی اور پھر کیش لے اڑے واردار منی چینجر زشان اور زنیر کے ساتھ پیش آئی ملزمان سی سی پی آفیس کے سامنے ہوای فارنگ کرتے ہوئے پرار پیراغون ہاؤسنگ سوسائیٹی کا اہم کردار کیسر امین بٹ کی رفتار چیئرمن پیراغون کو نیپ کی ٹیم نے سندھ کے گاؤں سے پکڑا پیراغون ہاؤسنگ سوسائیٹی کے حقیقی مالک باعثر سیاستدان ہیں باعثر افراد نے میرے ساتھ بھی دھوکہ کر کے اپنے شیئرز میں اضافہ کیا قومی احتساب یورو کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے نیپ میں آخری پیشی پر ہوش ربا انکشافات پیراغون ہاؤسنگ سوسائیٹی کیس میں خواجہ برادران کی زمارت میں 26 نومبر تک توسی کر دی گئی نیپ گرفتار پہلے کرتا ہے ثبوت بعد میں تلاش کرتا ہے پیراغون میں میرے خلاف کچھ نہیں بندے ڈھوٹ کر انہیں وعدہ وانف گواہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پاجہ ساد رفیق کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور مون لکھ سے جو ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو میریج پرانٹ پندرہ ہزار سے بڑھا کر پچاس ہزار روپے مقرر ملازمین کی وفات پر تجہیز و تکفین کے لیے فنڈز دس ہزار سے بڑھا کر چالیس ہزار روپے بینیولنٹ فنڈ کو دس ہزار سے بڑھا کر پندرہ ہزار کر دیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے بینیولنٹ فنڈ کی شرح میں اضافے کی منظوری دے دی شاد باق میں توہر قتل کے واردات کا ڈراب سین ستیلے بیٹے کی جائیدات کے قاتل خون کی ہو لی شاد باق میں سنگتیل بیٹوں نے ماں اور دو بہنوں کو قتل کر دیا بہنیں اپنے ستیلے بھائی سے جائیدات میں حصہ مانگتی تھی اہل علاقہ مقتولہ کے خاوند اسکر کو بھی بیس روز کا بلشیہ قپورا میں جائیدات کے تنازع پر قتل کیا گیا ستیلی ماں اور بہنوں کے قتل کے بعد مبیعینا ملزم حیدر اور اس کا بھائی وقاس ملک عامر اور سجاول پرار میو ہسپتال میں زیر علاج رابیہ کا آپریشن مکمل سرجیکل وارڈ منتقل گولی لگنے سے بہت زیادہ خون بہ گیا تھا مزید بلڈ کی ضرورت ہے ہسپتال اندزامیاں بھائی نے فائرنگ کر کے تینوں کو قتل کیا زخمی رابیہ کا پولیس کو بیان وزیراعلا پنجاب کا نوٹس سی سی پی او سے ریپورٹ طلب مقتلین کے سروں پر گولیاں ماری گئیں خواتین کا قتل خاندانی تنازع ہے ایس بی مواز کی لاہور نیوز سے گفتبو پولیس نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر لیے این ایف کا منشیات کے اقلاق بڑا اقدام کروڑوں روپے کی منشیات آگ لگا کر جلا دیں شراب کی ہزاروں بوتلیں بلڈوزر چلا کر تلف بچوں کو موبائل فون دینا ان کی صحت کے لیے نقصان دے ہیں سکولز میں بچوں کے لیے کھیلوں کے مواقع بڑھانا چاہتے ہیں ڈائیبرٹیز سے بچاؤں کے لیے شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے سکول ہیلتھ سروس کا نیا نساب بنا رہے ہیں سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کا چکتائی لیپ کی تقریب سے خیطہ نائے طالبہ کو خوش آمدی یونیورسٹری آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں فوٹو مانٹاج کائنا کا یو ای ٹی سیشن دو ہزار اٹھارہ کے طالبہ نے دو ہزار اٹھارہ کی تصاویر بنائی یو ای ٹی میڈیا سوسائٹی کے تحت فوٹو مانٹاج میں تیرہ سو طالبہ کی شرکت اور شہر کے مختلف حصوں میں بودھا باندھی سردی کی شدت بھڑ گئی سورج اور بادلوں کے درمیان دن بھر آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا درجہ حرارت کے ساتھ موق میں بھی کمی ہونے لگی مہکمہ موسمیات کی جانت سے ہلکی بارش کی مزید پیش گئی موسیقی